تان شانی ہے اور پنسور ہے خاموش رہیں گے ہم لوگ تم کوہر امید سے دامن پر لو ارے حضر کو برابر ہی سمجھ گا لیکن تابع میں کسی اور کو پیدا جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤں تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقع ہو جاؤں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤں تاکہ تم جنت کے راستوں سے باقی پر جاؤں امام فرمادھی نمٹ شربتی کھان لینا وگر کبھی قربے حسین علیه السلام کی اب joka راست کا مرتبہ سکتا وقت تک میرے کی مجایشتی کی کہ جاؤں کی برامت وگی اپس پر کوئند open بند اللہ جبلہ زمان کیجئے گاز کا کاملی زیادہ ہمارے دعا کی بڑی محمد صدی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑی محمد صدی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے محمد صدی اللہ علیہ وسلم کہ مولا آپ کے بابا حسین حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور پھر بنجل زمین کو مولا بنایا لیکن انوالا پھر دونوں جگہ کی اچھ میں فرق ہوگا دونوں جگہ کی انام میں فرق ہوگا امام نے کہا ہاں فرق ہے کہ یہ کہا وہ کیا فرق ہے امام نے کہا جو مکہ گیا اسے ہی حج کا سوا جو کربلا کہیا اسے ستر حج کا سوا مختار بھئے اور پھر جہتا تھا پھر دونوں جگہ پھر میں جو مکہ گیا اسے ہی حج کا سوا جو کربلا گیا اسے ستر حج کے برابر سوا سائل کی اچھی رہی سوال یہ نشانہ کیا کہ جو مولا ستر حج امام نے کہا ہینا ہو گیا کہیا جی امام نے کہا ہینا ہو گیا میں راقہ کر ستر حضار رہا ہے نہیں آپ بولے گے تو لکھائے گا امام نے کہا اپنی حیرت میں ضعفہ کر ستر حضار حج کہنا کہا مولا ستر حضار رہا ہے امام نے کہا پھر احران ہو گیا کہے گا ہی امام نے کہا مزید اپنی حیرت میں ضعفہ کر ستر راقہ ہے کہنا کہ مولا ستر حضار رہا ہے امام نے کہا بیٹھ جو جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرفی قبول کرے یا رد کر دے کبھرے اسے ایسا حج ہے زبار رہی خر سے دی کرتا ہے اجنا جنت واجب کر دے مالک آپ کو دے ہاں پرمجو اپنی گھر سے دی کرتا ہے حسین کردائے اپنی گھر سے دی کرتا ہے ان لوگ پر جنت سبوری کا ماجب کر دے اب بھی اس سے مشکل دور میں یہ جب کرونا کی حالات ہیں پھر بھی تقریبا سوہ کروڑ کی قریب افراد کربلا مولنہ میں ارمین پر کسان بھی موجود تھے کروڑ کی داداات میں لوگ مان جاتے ہیں اگر بولیں تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں باستی بھئی وہ جملہ یہ ہے کہ کروڑوں افراد چیہلوں میں سلطانی کربلا کے تھے کربلا میں موجود ہوتے کتنے کروڑوں تقریبا دو چار روز ان کے مہاں پر گزرتے ہیں مہتر یہ ہے جو کروڑ افراد میں سے کوئی بھی اپنے گھر آگر یہ نہیں کہتا کہ کربلا میں اتنا رشت اور نبو کر رہا ہے ارمین پھر بھائی نہیں چاہتا منظر میں تو اتنا رشت اور نبو کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کربلا میں اتنا رشت تھا اور میں بھوکا رہا ہے یہ ہمیں پیاتا رات جو کرتا خود بھوکے رہے ہیں آئے لوگوں کو بھوکانا کھلا دیں اگر آپ سے توجہ کی ہے اور یہ تراز میں ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں تو پھر میں ایک جوڑا اور کہنا چاہتا ہوں دنیا میں انسان انسان کے پاؤں پڑھتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو انسان انسان کے پاؤں پڑھتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو کربلا بھائی دھتی ہے جہاں انسان انسان کے پاؤں پڑھتا ہے کہ مجھے کچھ کھا دے جی آنکھے شک ایسے ہی ہے اور ایسا مستدرین کے لوگ کہتے ہیں کہ مہاں اتنے دن رہے ہوئے ہیں اپنی جیس سے پتن کون یہ اتظام چلاتا ہے یہ کہ وہی اتظام چلا رہا ہے کہ جس نے آقا کو جہاں جن کا بدلہ دینا ہے تو مہاں نے کہا اس دردی ایسی ہے کہ خود رسول کی حدیث امام مسلمہ السلام کی ذریقے شفتے پر لکھی ہوئی ہے کہ امام مسلمہ السلام کی چلاتوں کی جنر کے پیلوں میں سے ایک پیلا ہے میرا ایمان ہے کہ جو آج بولے گا وہ استثان انشاءاللہ کربلا جائے گا مندر کربلا کے زمین جنر کے پیلوں میں سے جنر پیلا ہے چھوٹی امام ساستائین بچا مولا جب قیرمات آئے گی تو اس زمین کا کیا ہوگا آپ نے فرمائے اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا دے گا مولا کہانے کا جائے گا فرمائے اپنی جنتوں سے اتنا بلند کہ خولد بھی نیچی جرداؤں بھی نیچی جنتیں نہیں بھی نیچی تمام جنتوں سے کربلا اتنے بلند ہوگی کما یوسی رولی گوگا بیتوری جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بھرک کر کربلا کو دیکھتا ہے جیسے کوئی زمین پہ بھرک کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بھرک کر دیکھتا ہے جس کو دیکھیں بلو بخشو کی بھرک کر اگر سب بولے جنت والے دیکھتا ہے پروگدگار یہ کیا ہے لوگ کہیں گے اس جنت میں دلی رکھتا مجھے کروالا بھیتے یہاں دلی نہیں رکھتا مجھے کروالا بھیتے اس وقت آبادر کو دلدائی جاؤں گے تم سب حسین کی جنت میں مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے ہو جائے گا جو دنیا میں حسین کا عزا دارا اللہ جاؤں گے سر مگر پہلے کون جائے گا بولو یہ تمہیں ہسین کا اللہ اب تو بڑی آسانی ہیں جو آشور پر بہت پر جسان آسانی ہیں جب اس نے حسین نے سلام وہ تو جاتے ہیں بڑی آسانی ہیں آپ پاس کو پیمیزہ لگتے آپ چلے لگتے ہیں آج ہی آج ہی یہ روک سردانی دربلا کی مجلس میں ہم سلام پیش کر ان لوگوں جنہوں نے زیارت ہے امام حسین نیلے جناب ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی نسلوں کو پڑھ رہا کیونی بات نہیں میں آپ کو ایک ایک مشکل اس دور کی بات سکتا ہوں اور اس نے میرے دعا کی لیے گا حجات کے دور اس نے اپنے مدرہ کے پیٹنگ ملائی باہت تک جان تک آواز آئی سمات کی لیے کہ مجھے کوئی ایسی ترقیم بتاؤ کہ لوگ کربلا نہیں جائے ایک میں گا تو اے نہ کرتے کربلا وہ جائے تو دوستو دینار ٹیکس کے اثر کہنے والا بھی کتنا بے غبوب تھا وہ کربلا سے رہتنا چاہ رہا تھا اگر جو جانتا نہیں چکی ماملو پرگان کی کاملیزیالات کی کہ سہید میں بوچوں اللہ جب آپ کو حبدار کے سامنے کربلا کا نام آتا تو اس کے دل میں کربلا جانے کی طرف کیوں آتی ہے یو مہم نے کہا اس کی وجہ ہے کہ اللہ جب ہمارے حبدار کو بنا رہا تھا اس کی بٹی میں ایک چھوٹی خاک شیوہا ملا رہا تھا جسے بعد سمئن میں آئے یہ dock claw لہے گا مہارزیم جسے بعد سمئن میں آئے یہ ضرور پر میں اس کی بٹی میں ایک چھوٹی خاک شیوہا ملا آتا پر میں وہ خواک اسے بجور کرتی ہے کہ جب کربلا کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں کربلا جانے کی طلب آتی ہے اس کے دل میں کربلا جانے کی خاک شیفہ کے خصوصیے جانتے کیا ہے دنسلی سنتگاہ میں خاک شیفہ خصوصیت کیا ہے یہ سارا سارا اپنی حالت پر کائم رہتی ہیں مگر جب آشور کا بناتا ہے تو اس خاک میں اس سے غفور نکرتا ہے جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہنا جہاں جہاں کار کی شیفہ ہو وہاں وہاں سے خون نکلتا ہے چاہے وہ تصویح ہو یا محمد کا بدن ہو آلی محمد آپ کو باتا ہے بس باتا ہے پھجا نہیں کیا شکریہ شکریہ مقصد باتا پورا کرنا تو اپنی دیکھیں در باروں میں آپ سب شکریہ ہوا کہ کربلا وہ جائے جو دوسروں دین آر ایک زیفہ اس کے درباہ میں لیکن یہ کیو جائے اس کی آدمی دین آر کی پہلی ہے وہ سمتھائے اور حجاج کی موپے دیمائی ہے جو میں تبھی کی جو سے تکتائے اور جو بولنے کا وہاں کبھی تکتائے اس نے کہا پکڑ میں سے دیں جا دیں جا دیں جا جا دیں 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 جا د ہمارا کامی پیسے تھی کار بلا لوگ پیسے تھی کار بلا پیسے تھی رہے کار بلا اس سے پھر بھی کی کھولا ہے وہ نے کہا کہ ٹیکس دو نا دوسو کی جگہ چانتو ٹیکس ہو کہ وہی رہی چواہی مجھے پکہ پیسے تھی کار اگر میں پیچھتی کارو کہ پھولی آپ بھی جنتی کی جائے گا اس نے کہا تر بس پیسے کہاں سے آئے پیس پیس پرہا ہے یہ تیرے معاملہ اب اجائی تیمیٹی بھلا کے اس نے کہا لوگ تو اب بھی کربلا جائے ہیں وہ اپنے ہو رہا ہے اس کیلئے میں نے سا بھی میند کیلئے اس کا ایک وزیر کھڑا اس نے کہا اب میں ایک پیسے ترکی بتاؤں گا کہ لوگ کربلا نہیں جائے اس نے کہا کہاں سے اس نے کہا اعلان کرتے کہ کربلا وہ جائے جو اپنے اتحاد کٹھوائے میں تو کتنا ہے کہ کون کتنا بولے گا کیا کہاں کہ کربلا وہ جائے گا یہ تو نوہ کیا ہے سارے اباب اپنے جو ہر ملیشی روزانہ زینر بنتے یہ جملہ کہاں میں سکنا ہوں بولیے گا ضرور کہ انہیں کہ کربلا ہو جائے جو اپنے اتحاد کٹھوائے وہ ہی پڑی آن لائٹی پیٹیش کے دربارے ہیں بادشاہ کی درب رہا مسکر آ کے کہنے بادشاہ میں نے سنا ہے تو نے کانون آسان کر دیا مہرباد کہ میں نے سنا ہے کہ تنہے کانون آسان کر دیا اسے کہ آسان نہیں کیا مجھل ہو گئے آگے ہیں اب کربلا ہو جائے گا جب نے ایک ہاتھ کٹھا جائے جب نے یہ تو آسانی ہے پیسے کٹھا کرنا تو وقت رکھتا ہے آئے پس اگر میں اللہ کی شکر کو جانا ہوں جیسے مجھے دو ہاتھ دی میں دو بات تو دربلا جاؤں میں انہوں نے ایک ہاتھ کروایا کروں دوسرہ ہاتھ کروایا کروں دوسرہ ہاتھ کروایا کروں پھر مجھے پھر مجھے پھر بچی سے بھی روی رہی رہی دن اور نیستاد مجھے ج Wildlife بچی سے ت Period انہوں سے ب carries اسی طرح بتاؤ کہ لو کربلا نہیں کرتے اس کا اعلان کرتے کہ کربلا وہ جائے جو پاؤں کرتا ہے میبا سکتا تو وجہ جاؤں گا کربلا وہ جائے جو پاؤں کرتا ہے اعلان ہو گیا وہ اسے ہی پاؤں وہ سکتا کہ کاتھ میرے پاؤں جائے مجھے کربلا جائے جسی طریقا پاؤں کرتا ہے پاؤں کرتا ہے پاؤں کرتا ہے بینہ پاؤں کرتا ہے کربلا کیسے جائے جائے اسے کہا پاؤں کرتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں حسین کے زباری پاؤں کی موتاں آہ 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 کیا کہا کہ تو کیا سمجھتے ہیں دوسرین کے زباری پاؤں کی موتا ہے پاؤں کرتا ہے اسے جلال سے کہا کہ اس کے پاؤں کا کیوں اور میرے میں اپنے بہر کی چھتے دیکھوں پاؤں کہ پینہ پاؤں کی کربلا کیسے جائے جلال سے پاؤں کرتا ہے 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 یہ اپنے مہر کی چھت پر آئے اس نے آ کر ایک ایسا منظر دیکھا کہ خوف کے مارے کارک میں آئے اس نے کیا دیکھا ہے کہ ضعیفہ نے لوگ کیا کربلا کی طرف اور پھولا نواز سے پھول لی گا یہ پاس میں آپ کے سردار کی تیارت کرنے جاتی یہ کہتا میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سخان آیا جس کی بازو ساتھ نہیں تھی اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا ضعیفہ نے میرے مہر کی رب دیکھ کر گا اب پتہ چلا جس کی جوانے کا محافظہ پاؤں ہو اللہ ہماری اللہ ہماری اللہ ہماری جس کی بہت بار 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 دائیں وہ نگری کہ جو کل پر بچر ہمیں حسین نے اسے بلنا بنائے میرا سلام ہو علی کے اطفیقوں پر جنہوں نے ہمیں بائی کچیلت کیا مغرین سال کے بعد بس سلام اور سلطان کربلا کی شاہد شاہد میں تو ان کے کبلہ کہنا چاہتا ہوں مغرآ اس طرف جو کی تو وہ نہیں چاہتی چونکہ یہ رولہ حسرت ہے علی کی بیٹی ہوں کی جو ڈیارہ محرم کو بے بلانوں کو پر بیٹھنے لگیں تو ہاتھ یہاں پہ دے گئے اللہ ایک جو اللہ کہا اور بے بلانوں کو پر بیٹھنے لگیں کیا حسین کی بیٹی کو باندھا بس یہ مسائل کا جملہ تھا جو میں نے پڑھ دیا آج کا میں نے کہا اے کو بٹھایا گیا اب بی بی کو باندھا گیا بس یہ جملہ آج کا کہنا وہ یہی ہے کہ جیسے ہی لٹا ہوا کفلا پھر فجانسی واپس مدینہ آیا نا تو منحال میرے چوتھ مالا کا ساتھی ہے میرے مولا جاگے ہاتھ روڑ کر روکہ چین کا ویسے تو تیری لوگ ہونے کے بڑے ضرب ہیں مگر مولا بتائیں کہ شام کے بزار میں وہ پہلا کونسا موقع تھا جہاں آپ نے فرمایا میں کہا شام سے پہلے سجاد مر جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضورت اللہ کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا ہے مجنس حسین کے آنے تو کوشش یا کریں یہ رویں نہ رو سکیں تو رونے والے شکل بنایا کریں یہ فقط ایک بار ہائے حسین کے عدیات تو مقصد بورا ہو جاتا ہے میں جملہ ہی کہنا ہے اور اللہ نے جو جملہ میں سجاد ہوں مجنس حسین شام کے بزار میں وہ پہلا موقع تھا جہاں آپ نے کہا کہ کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا ہے امام فرمت مجنس حسین کے موقع چلی مولا کو یہ موقع بتائے گا وہ جو امام نے موقع بتائے امام فرمت نے تو جانتا ہے شامِ غریبہ سے شام کے دربار تک شمر کے دو ہی شوق تھی یہ نوکے سنہ سے میری پھوپیوں کے سروں سے چادر ہوتا تھا اللہ اکبر اچھوکم اللہ یہ نوکے سنہ سے میری پھوپیوں کے سروں سے چادر ہوتا تھا یا میری پوشت پر تاریخ یہ کربنا لکھتا تھا امام فرمت شام کے پردار میں ایک جگہ ایسی آئی اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا یہ تازیانہ لے کر آیا اس نے میری پوشت پر تازیانہ بکھایا اور تازیانہ مار کر کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بندہ سجاد یہ قاسد کا بندہ یہ علم محمد کا بندہ امام فرماتے ہیں اس منظر کو میری چار سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی جو آگے بڑھیں اور رو کر کہنے لکھ کہ شمر پس کر صبح سے میرے بھائی کو مارد آرے اور کتنا مارے گا اگر رونا تو جبلہ سبجے گا امام فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ کہنا تھا امام زارو کتنا رونے لگے مینان کا مولا آپ کیوں روتے ہیں کہ روتا عشمی ہوں اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ذنب مجھ پہ کر رہا تھا وہ ذنب میری بہن سکینہ پہ کرنا چرو کیا کہ جب کافی تھے سکینہ پہ ذنب کر چکا میری بہن نے رو کر کہا بھائیہ سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پسٹ پہ مارے میرے رکسار پہ نہ مارے یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا بوسے لے کے کہتا تھا آہ سکینہ موسیقی موسیقی